لَعَبْدُ الَّذِي كَسَبَا ذُنُوبَا وَصَدَّتُهُ الْحَمَانِ اَيَّتُوبَ سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کا ہونا ضروری ہے اگر ہمیں یوم پیدائش کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بھی تعلیمات نہ ہوتی تو بھی اتنا کافی تھا اس بات کے لیے کہ ہم یوم ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا یوم وفات کو برسی نہیں منا سکتے ہم لیکن ہمیں کچھ حدیث ملتی ہیں جن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر نبی کا کسی کو یوم ولادت معلوم ہو تو اس یوم ولادت کو پھر نبی نے کیا کیا ہے ہمارے پاس مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے صحابہ نے پوچھا گیا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ میرا پیدائش کا دن ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دیکھیں یہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے یعنی عید اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے آپ جب کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا مناتے ہیں تو روزہ رکھے نہیں مناتے مثال کے طور پر آپ کو کوئی خوشی پہنچی ہو آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی چونکہ میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا لہذا میں کھاؤں گا نہیں اب کھانے سے پرہیز کر کے خوشی نہیں منائی جاتی کھلا پلا کے خوشی منائی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھے یہ ثابت کر دیا گویا امت کو یہ سبق دے دیا کہ میرا جو یومِ ولادت ہے اس کو بقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا دیکھتے ہیں ہم عید الفطر میں روزہ رکھنا حرام ہے عید العظہ میں روزہ رکھنا حرام ہے اور جمعہ میں بھی چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے اس کو تو جمعہ کو بھی روزہ کے ساتھ خاص کرنا ناپسند کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت سمجھ کے آپ جمعہ کی روزہ رکھیں کیونکہ عید کا تصور ہے اس میں تو ایک تو ہمیں یہ ہدایات ملتی ہیں دوسری ہمیں اگر ہم قرآن و سنت پہ اور شریعت کے مزاج پہ غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے لیے جو دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا جو ان کی گویا چھوٹی عید تھی جو مقدس دن تھا ہفتے میں سب سے بڑا دن تھا وہ اور اللہ نے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن رکھا عیسائی یہودیوں کے بعد آئے تو ہفتے کے بعد ان کا اتوار ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا اور وہ نبی کا یومِ ولادت بھی تھا تو وہ اور زیادہ اس کا تقاضی تھا کہ ہمارے لیے بڑا دن پیر کو قرار دیا جائے لیکن آپ دیکھیں شریعت نے اس دن کو اہمیت نہیں دی بلکہ جمعہ کے دن کو کر دیا اور اس کو عید قرار دے دیا ہمارے لیے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے شریعت کے ایک مزاج سے کہ شریعت جو ہے وہ نبی کے یومِ ولادت والے دن میں تہوار کا انصر نکال رہی ہے کسی بھی لحاظ سے اس کو تہوار نہیں بنانا چاہتی صحابہ اکرام کے جو طرز عمل ہے اس میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام نے جب سال کی ابتدا کی ہے سال کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کا اجتماع ہوا اور مشورہ لیا گیا کہ ہم سال کی ابتدا کب سے شروع کریں تو یومِ ولادت سے بھی کر سکتے تھے جس سال آپ کی پیدائش ہوئی یومِ وفاد سے بھی کر سکتے تھے لیکن صحابہ اکرام نے ولادت کے سال کو بھی اتنی اہمیت نہیں دی وفاد کے سال کو بھی اہمیت نہیں دی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال کو اہمیت دی کیونکہ اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا تو جب بھی سال تبدیل ہوگا تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسے اب 1449 چل رہا ہے 1449 حجری کا یہ ربیل اول چل رہا ہے اور آج تیرہ تاریخ شروع ہو چکی ہے اس کی تو 1449 کا لفظ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اللہ کے لیے قربانی دیے ہوئے 1449 سال ہو چکے ہیں 38 سال ہو چکے ہیں 49 میں شروع ہو چکے ہیں یا 49 ہو چکے ہیں اور 50 میں شروع ہو چکے ہیں تو اس چیز کو فوکس کیا گیا ہے دوسری بات اس میں یومِ ولادت کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنے میں اس کو باقاعدہ منانے میں ایک اور خرابی بھی ہے کہ اس پر کوئی بھی مسلک ہو تمام مسلک کے علماء کا اس پر اجمع ہے کہ سالگیرہ منانا جائز نہیں ہے آپ دیکھیں سارے علماء کسی بھی مسلک کیوں یہی فتوہ دیتے آئیں کہ غیروں کا طریقہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ سالگیرہ نہیں منا رہے تو فقہ لکھتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے الفاظ نہیں دیکھے جائیں گے آپ اگر کسی کو ایک چیز دیتے ہیں اپنا مکان بیچتے ہیں اور اس کی ایک کروڑ روپے آپ لیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں میں مکان کسی کو گفٹ کر رہا ہوں ایک کروڑ کے بدلے میں تو نام تو گفٹ کا استعمال ہو رہا ہے حدیعہ کا استعمال ہو رہا ہے مگر چونکہ آپ ایک کروڑ روپے اس سے لے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس پر بیع و شرع کے خرید و فروغ کے حکام جاری ہوں گے لیبل چینج کرنے سے میں اس پر ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سناتا ہوں لوگوں کو کہ ایک آدمی نے چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی اور بیچنے کے لیے اور اس پر چاول کا ووڈ لگایا ہوا تھا کسی نے کہا ہے یہ چینی ہے اور آپ نے لیبل چاول کا لگایا ہوا ہے تو یہ کیا ہے اس نے کہا یہ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا تو مکھیاں جو ہے وہ دھوکے میں نہیں آئیں گی تو لیبل چینج ہونے سے کچھ نہیں ہوتا یوں میں ولادت کو سیلیبریٹ کرنا ہو سکتی ہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا جو ہے نا اصل چیز ہے تو جب آپ یوں میں ولادت منا رہے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کرنا ہی ہوا یہ سالگیرہ منانا ہی ہوا اب عجیب بات ہے انگریز ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کا یوں میں ولادت منا ہوں تو تم اس کو ناجائز کہتے ہو اور کہتے ہو اسلام میں یہ منا ہے اور جو نبی اسلام لے کر آئے انہی کا یوں میں ولادت منا رہے ہو انہی کے سالگیرہ منا رہے ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو کیسے قائل کریں گے تو یہ اس کے بھی خلاف جاتا ہے یوں میں ولادت ہو اسی طرح یوں میں وفات برسی ہے اس میں برسی کیوں منا ہے کہ غم کو تازہ کرنا یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے تب ہی آپ دیکھیں فقاہ نے لکھا ہے تین دن کے بعد آپ آیادت ناپسندیدہ اور مکروح حمل ہے سوری تازیت کرنا کسی کی تین دن کے بعد میت کی مکروح ناپسندیدہ عمل ہے کیونکہ آپ اس کو کھیچ نہیں سکتے زیادہ غم ہوا ہے تین دن اور عورت کے لیے شوہر مر جائے تو چار مہینے دس دن سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی ہے غم منانی سکتی ہے غم کا مطلب یہ جو مخصوص طریقے سے تو اب یہ نہیں کر سکتی کہ چونکہ میرے شوہر کا فز جنوری کو انتقال ہوا تھا تو ہر فز جنوری کو میں عدد میں بیٹھ جاؤں گیا ایسا نہیں ہے چار مہینے دس دن عورت کے لیے رکھے اس کے بعد نہیں اور عام حالات میں جو آپ غم کو کسی حد تک آپ جو یعنی تازیت وغیرہ کر کے شیئر کر سکتے ہیں وہ تین دن رکھا گیا ہے تو ایک لیمنٹ کر دی تو برسی کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ یوم وفات منایا جائے اور اسلام میں سالگیرہ کا بھی تصور نہیں ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا جو بڑے علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یوم ویلادت کو بقاعدہ سیلیبریٹ کرنا یہ غلط ہے آج جمعہ کے دن میرا اس موضوع پر بہت تفصیلی بیان ہوا ہے تو جو بھی سننے والے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ ابھی اپلوڈ ہوا نہیں ہے نیٹورک کیونکہ آج صحیح نہیں چل رہا تھا اس لیے وہ فیس بک پر لائیو بھی نہیں جا سکا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں موبائل بند ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو ہے نا وہ روڈ بھی جام ہوئے ہیں اور موبائل بھی بند ہوئے ہیں میں خود یہاں پہنچنے میں مجھے بہت ٹائم لگا ہے ٹریفک بہت زیادہ جہم تھا تو یہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہ کریں اور اپنے طریقے سے ہم اس کو یعنی آپ محبت کا اظہار کی کوشش کریں تو میں لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ اس بیان کو لازمی سنیں جب اپلوڈ ہو جائے آج بیان ہوئے جمعہ کا اس میں بہت تفصیل سے میں نے اس پر نمبر وار تقریباً دس یا گیارہ دلائل دیئے اور ایک آخری بات جو میں خلاصے کے طور پر کہ دیکھیں ہمیں جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کو اپنی طریقے سے رازی نہیں کیا جاتا خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جو محبوب چاہتا ہے جسے پشتوں میں کہتا ہے نا اخپل طریقہ اخپل طریقے سے نہیں ہوگا تو صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ محبت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نبی کو کیسے رازی کیا ربی الاول میں انہوں نے کیا کیا نات پڑھنا بھی ٹھیک ہے ربی الاول میں آپ اگر الگ سے نافتیں پڑھتے ہیں تو کیونکہ ایک مناسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی تو نات پڑھنا کوئی پابندی نہیں ہے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا وہ پورے سال کبھی بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں خوبصورت کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ڈیک لگائے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں باٹی جا رہی ہیں اور بتیاں لگائی جا رہی ہیں یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اور ایک آخری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہوتے ہیں عید الفطر ہے عید الازحہ دو تہوار ہیں دن کی روشنی میں غیر مسلموں کے تہوار عام طور پر رات کو ہوتے ہیں آپ کرسمس دیکھ لیں رات کو جو ان کا دھوم دھڑکا ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا تو عید ملاد النبی جو ہے جو آج کل جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس میں رات کو زیادہ منائی جاتی ہے دن میں کم خود یہ چیز شریعت کے خلاف ہے کیونکہ جو بتیاں ہیں لائٹیں ہیں وہ رات کو زیادہ جگ مگاتی ہیں تو دن میں وہ منائی نہیں جا سکتی اس طرح سے تو یہ چیز بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ تہوار اگر یہ ہوتا تو دن میں ہوتا اور بعض سے بعد یاد آتی ہے تو ایک اور بات آپ کس خدمت پر پیش کروں کہ کسی بھی قوم میں کسی بھی مذہب میں جو ان کا تہوار ہے نا اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے آپ دیکھیں جو لبرل ہندو ہیں وہ بھی ہولی کے دن ہولی مناتے ہیں جو لبرل عیسائی ہیں وہ بھی پچیس دسمبر کو کرسمس بنائیں گے بہت ہی کوئی بلگولی مذہب سے باغی ہو تو وہ نہیں منائے گا لیکن کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا تہواروں میں مسلمانوں میں جتنے بھی فرقیں ہیں جتنے بھی مسلکیں ہیں عید الفطر کو سب مناتے ہیں عید الفطر یکم شوال کو اجمع ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے دزل ہجہ کا اجمع ہے کہ یہ عید العزہ کا دن ہے اور یہ جو تہوار ہے نا یہ متفق ان علیہ ہوتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا عید ملاد النبی جس طرح سے منائی جا رہی ہے تو آپ دیکھ لیں بعض ملک ایسے ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو آج کوئی عید کا دن بھی ہے سعودی عرب میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا عربوں کو کہ آج کیا ہے پورے پورے ملک ایسے ہیں جن میں منائی نہیں جا رہی پھر جن ملکوں میں منائی جا رہی ہے کراچی میں پاکستان میں منائی جا رہی ہے کراچی میں منائی جا رہی ہے تو کراچی میں کھارا در میں منائی جا رہی ہے نازم آباد میں نہیں منائی جا رہی ٹھیک ہے نا پھر اگر نازم آباد میں کسی گلی میں منائی جا رہی ہے تو ایک گلی میں عید ہے اگلی گلی میں نہیں ہے اس والے گھر میں لائٹنگ ہے اس والے گھر میں اندھیر آئے تو تہواروں میں ایسا اختلاف نہیں ہوتا تو ایسا اختلاف ہونا خود اس کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کا بقاعدہ تہوار نہیں ہے اس کو عید کے لفظ سے تعبیر کرنا بھی شریعت کے مزاج کے بھارل خلاف ہے